ایک بہن نے فرمایا تھا کہ اگر کسی پر حالت جنابت تاری ہو اور اس کو پسینہ آ رہا ہو جیسے کمر وغیرہ پیارا وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور وہ صوفہ گیلا ہو گیا پھر وہ اٹھ کے چلا گیا دوسرا آدمی آ کر بیٹھا اور وہ گیلا پر اس کے جسم تک پہنچا تو صوفے اور اس بیٹھنے والے کے جسم کا اور صوفے کا کیا حکم ہوگا کیا یہ ناپاک ہوئے تو بہن یہ بلکل ناپاک نہیں ہوں گے یہ بلکل پاک ہوں گے جنبی شخص کا پسینہ پاک ہوتا ہے یہ بارہ آپ کو بتائے کہ ہمارے مذہب اسلام نے دو طرح کی نجاستوں کا تصور پیش کیا ہے ایک ایسی نجاست جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو چھو سکتے ہیں جس کی سمیل وغیرہ ہوتی ہے اور اس نجاست کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں جسے پشاب وغیرہ اور ایک ہوتی ہے ایسی نجاست جو نہ نظر آتی ہے نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں نہ کوئی اس کی سمیل ہوتی ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک نہیں پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ جیسے بے وضو پن یہ ایک نجاست ہے بے وضو شخص اس لئے نماز کی قابل نہیں ہوتا پہلے وضو کرو تو وضو سے گویا کہ اس کے جسم کی نجاست دور ہو جاتی ہے اب وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتا ہے ایسی حالت جنابت اسی طرح جو ہماری بہنیں حیظ و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں ان کے جسم پر بھی ایک ناپاکی تاریہ ہوتی ہے لیکن یہ سب ناپاکیاں نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں اور ان کا حکم یہی ہے کہ یہ چھٹ کر نہیں لگتی ہیں تو لہٰذا حیظہ بہن جو ہیں ہماری وہ آٹا گون سکتی ہیں کپڑے دھو سکتی ہیں کھانا بنا سکتی ہیں صفائی کر سکتی ہیں ایسی جنبی شخص یہ تمام کام کر سکتا ہے اور ان کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ بلکل پاک ہوتا ہے پسینہ جب وہ نجاست حکمیہ کہیں لگتی ہی نہیں ہے تو وہ پسینے میں بھی سرائیت نہیں کرے گی اب اگر کسی کو وہ ٹچ ہو گیا پسینہ یا ہاتھ ملاتے ہیں جیسے ہم جنبی شخص سے تو ایسے تو نہیں کہ اس کی جنابت ہمارے ہاتھ میں منتقل ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ انہیں بہن نے کہا کہ کسی نماز ختم کی اور ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اینک اٹھا کے لگا لی پھر یاد آیا کہ سجدہ صحب لازم تھا تو کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا عمل کثیر کہلاتا ہے عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی کرے اور دور سے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو تو دیکھنے والے کوئی یقین ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ایسا کوئی عمل اس کو عمل کثیر کہتے ہیں جیسے کنگا نماز پڑھ رہا ہے کنگا نکالا کنگا کرنا شروع کر دیا اب دور سے کوئی بھی دیکھے گا کہے گا یہ نماز میں نہیں ہے اس طرح موبائل نکالا وہ دیکھا اس کو آف کر کے دونوں ہاتھ سے اور جیم میں رکھ لیا تو یہ بھی ایک عمل کثیر ہے عمل کثیر اگر آپ حالت نماز میں کرتے ہیں نماز روڑ جاتی ہے یعنی نماز کے خلاف ہے لہذا جب آپ نے نماز کے آخر میں دونوں ہاتھ استعمال کی یہ تو ہمارا قیاس تو ہی کہتا ہے کہ وہ نماز اب آپ اس کے اوپر آپ بینہ نہیں کر سکتے یعنی اب نماز واجب العیادہ ہے پوری نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا یہ بچے نے چلے پہلے انکل لے لیتے ہیں